السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام میرے پیارے بزرگو بھائی اور دوستو اور میری پیاری ماں اور بہنوں آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے سنہری کرنے کا واقعہ نمبر بیالیس جس کا موضوع ہے اور وہ ایمان متزلزل نہ کر سکی مؤرخ اسلام ابن خلقان نے اپنی تاریخ وفیات الاعیان میں مشہور تابعی حضرت تاؤس بن قیسان کے بارے میں ایک واقعہ نکل کیا ہے لکھتے ہیں ایک بد کردار عارت کا بیان ہے ما بقی احد الا فتنتہو ما خلا تاؤسہ میں نے جس کو چاہا اپنے دام میں گرفتار کر لیا اور اس کے ایمان کا جنازہ نکالنے میں کامیاب ہو گئی مگر ایک ہی آدمی ایسا نکلا جس کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکا اور وہ میرے نازو ادا کے شکنجے میں گرفتار ہونے سے بچ گیا میرے شکنجے سے بچ کر نکل جانے والی وہ شخصیت تاؤس بن قیسان کی ہے جو مشہور تابعی ہیں اس بد کردار فاحشہ عورت کا بیان ہے کہ میں نے خوب بناو سنگار کیا اور پھر تاؤس بن قیسان کے پاس گئی اور دعوت گناہ دی انہوں نے میری دعوت پر بظاہر حامی بھری اور کہا اذا کانا وقت کذا فتع لئی فلا وقت میرے پاس چلی آنا چنانچہ وہ ان سے وعدہ لے کر چلی آئی میں اپنے تئین سوچ رہی تھی کہ چلو آج میں اس بزرگ کو بھی اپنے جال میں فسا چکی ہوں میرے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ شیخ بھی تقوی کا دامن چھوڑ چکے ہیں وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر میں ان کے پاس پہنچ گئی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مسجد حرام میں لے گئے وہاں پہنچ کر مجھ سے کہا ازتجیعی چلو لیٹ جاؤ میں نے کہا ہاں ہونا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھلا ایسی جگہ یہ کام انہوں نے کہا اللذی یرانا ہونا یرانا سممہ جو ہستی ہمیں یہاں دیکھ رہی ہے وہ ہر جگہ ہمارے کرتوتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں چنانچہ وہ بد کردار عورت اپنے مقصد میں ناکام ہو کر لوٹ گئی یہ چھوٹا سا واقع آپ کو وفیات الاعیان جو ابن خلقان کی کتاب میں ملے گا جل نمبر دو کے صفحہ نمبر پانس دس پر آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر اور خاتم کرے تو ایمان پر ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب رحیم وصل اللہ تعالی علی آخر خلقہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ